موسیقی 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 بہتری آئی ہے اس میں بہتری کوئی نہیں ہے کیونکہ دن پر دن بھنگائی جا رہے ہیں تو لوگ پریشان ہے صاحب جو بات ہے اور یہ کہ ہم تو پھر بھی گزارت کرتے جوڑے کی پیچھے دس پندر روپے لیتے ہیں اگر یہ لوگ دکان والے کے پاس چلے جائیں تو یہ پچاس روپے منافع لے لیتے ہیں ہم پندرہ دس روپے لے لیتے ہیں جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین ہم کھڑے ہیں ٹینچ بازار میں اور ٹینچ بازار میں ایک بزنسمن ہے اور ان سے پوچھتے ہیں ٹینچ بازار کے حوالے سے یہ ٹینچ بازار کی حالات بہت خطاب اگر آپ دیکھیں ٹریفر اور بند رہتی ہے اس پر کوئی جناب سننے ہیں یہ کھولی ہے ہماری جو کھولی جیسے طرح پر ساؤن شروع ہونے والا ہے تو اس میں جو ہماری دکان والے کے اندر کم از کم چھے چینج فٹ فٹ پانی چلا جاتا ہے دکان والے کے یہ بازار کے حوالے سے بتائیں کہ یہ کتنا قدیم بازار ہے یہ ٹینچ تو خیر بہت پرانا بازار ہے یہ کہتے ہیں کہ ایشیا کا سب سے بڑا بازار ہے ہوتی ہے تو ٹریفک ہوتی ہے صبح ساتھ سے لے کر دن تین تک ہوتی ہے دوسری شفت دن تین سے رات گیارہ تک ہوتی ہے تو آپ اکیلے ہیں یا کہ اور ملازمین دو بندہ یہاں پہ ہوتے ہیں ایک بیڈن چارج ہوتا ہے اچھا تو ٹریفک رما دما چلتی رہتی ہے جی دیکھیں بھی آپ کے سامنے دلکل بیترین چل رہی ہے جیسے کوئی مبروم ہو تو ہم انشاءاللہ کر رہتے ہیں یہ مناظر ہیں راولپنڈی کے تاریخی بازار ٹینچ باٹا کے ناظرین انگریز دور میں یہاں کی وجہ شورت انٹو کے بٹھے تھے لیکن پھر مقامی افراد نے اسے ٹینچ باٹا میں تبدیل کر دیا شہر کے دامن میں واقعہ اس بازار کا آغاز بائیس نمبر چنگی سے ہوتا ہے اور اختصام تقریباً چار کلومیٹر بعد روک سیدان چوک پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے ایشیا کا طویل ترین بازار کہا جاتا ہے ناظرین نئے نئے شہر آباد ہوئے لیکن ٹینچ باٹا آج بھی ایشیا کا طویل ترین بازار ہے یہ بازار آج بھی اپنا احساس برقرار رکھے ہوئے ہیں اس بازار میں صبح صوہیرے چہل بہل شروع ہو جاتی ہے ناظرین بازار کی باسی چاہتے ہیں کہ اس بازار کی وجہ شورت اسی طرح قائم رہے بازار میں سینگڑوں دکانیں خریداری کے حوالے سے موجود ہیں اس بازار کو جہاں ایشیا کا بڑا بازار کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مناسب دام جڑوا شہروں کے باسیوں کو خریداری کے لیے خاص طور پر یہاں کھینچ لاتے ہیں کام کے لازار جو ہیں ڈاؤن ہو چکے ہیں اس میں مضوع کہ یہ بتا رہے ہیں جب نادری جی بلکل ہر طرح کا بزنس ہے ایشیا کا سب سے بڑا بزار کا کہ لائے جاتا تھا آپ خیر ہے یعنی وہ نہیں پتا لیکن پہلے کہا جاتا تھا کہ ایشیا ناظرین آج ہم نے آپ کو ایشیا کے سب سے بڑے بزار ٹینچ باٹا میں معلومات دیں اور اب ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی